موسیقی حزیز طلبہ اسلام علیکم خارجہ پولیسی کسے کہتے ہیں خارجہ پولیسی کیا ہے اس خارجہ پولیسی کے مفہوم کو ہم اس ویڈیو میں اچھی طرح سے سمجھیں گے ہر ملک ایک دوسرے پر انحسار کرتا ہے دنیا کے تمام ممالک ایک بین الاقوامی نظام کا حصہ ہے یہ نظام ہم نے پچھلے سبق میں پر چکے ہیں خواہ وہ ترقی آفتہ ہو یا ترقی پذیر ہو یا پس ماندہ ہو اب یہاں پر ترقی آفتہ ترقی پذیر اور پس ماندہ کا مطلب کوئی مجھے بتائیں گا کسے کہتے ہیں ترقی آفتہ ترقی پذیر پس ماندہ ہاں شباش ترقی آفتہ یعنی جس کی ترقی ہو چکی ہے جیسے امریکہ جپان اٹلی یہ ملک ترقی آفتہ ملک ہے ترقی پذیر یعنی جس کی ترقی ابھی جاری ہے شروع ہے جیسے بھارت اور برازیل اور دیسری چیز ہے یہاں پر پس ماندہ ایسا ملک جو پچھڑا ہوا ہو غریب ہو جیسے نیپال اور میانمار اس لیے ایک عام الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خارجہ پولیسی یعنی ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنا لیندین جیسے درامت اور برامت کرنا جس میں مصبت اور منفی تعلقات شامل ہے جیسے بھارت کے تعلقات اپنے پڑوسی ممالک سے دوستانہ ہے اور سرحدی تنازاد کو لے کر تعلقات منفی ہے جیسے چین اور پاکستان کے ساتھ تعلقات منفی ہے یہ تعلقات کے فیصلے نیائیت غور خوص کے بات کیے جاتے ہیں اس فکری نظام کو خارجہ پولیسی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں خارجہ پولیسی کہتے ہیں ہر آزاد اور مقتدر ملک اپنی الہدہ خارجہ پولیسی تیہ کرتا ہے ملکوں کے باہمی تعلقات کے متعلق میں خارجہ پولیسی نہایت اہم ثابت ہوتی ہے